موسیقی 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 سٹیڈ بینک پاکستان ظاہر ہے کہ ایک انڈیپیننٹ ادارہ ہے سینٹر بینک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کروہد چار سے پانچ فیصد کے ترمیان میں رہنے کی توقع ہے فنانچل یہ ٹوینٹ ٹوینٹ ٹو کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس وقت دسمبر میں کام ہوا ہے اور کہتے یہ ہیں کہ فنانچل یہ ٹوینٹ ٹو میں یہ کانٹریکٹ رہے گا اس کا حجم جو ہے وہ تیرہ چودہ رب ڈالر سے زیادہ نہیں ہوگا اور اگر اس کو ہم بائی فرکیٹ کریں تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سیونٹی پرسینٹ جو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ انٹرنیشنل کاموڈیٹی پرائسز کے انکریز کی وجہ سے ہے اور جس میں واضح طور پر آئل اینڈ میڈیکل بیل شامل ہے آپ جانتے ہیں کہ آئل کی پرائسز جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں انکریز کر رہی ہے جبکہ جو ویکسینیشن کی جو کاؤسٹ ہے وہ بھی پاکستان کے ایک سیکر پر پڑ رہی ہے تھرٹی پرسینٹ جو انکریز آئی ہے ایمپورٹ بیل میں وہ آئی ہے ڈیمانڈ کی وجہ سے اور اگر آئل اور میڈیکل جو بیل ہے ان کو سائیڈ پر رکھ کے دیکھا جائے تو فرسٹ ہافیئر جو ہے یعنی جو فرسٹ سیکس منتھ ہیں فانانچل یہ ٹوینی 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 ٹو میں اس میں سیون ہنڈ میلین ڈالر کا کرن اکاؤنٹ ایفیسٹ رپورٹ ہوا جبکہ اگر یہ اوبرال سینیریو دیکھا جائے تو پورے سال میں شاید سرپلس میں آئے اگر ہم آئل اور میڈیکل بیل کو سائیڈ پر رکھیں زاہر ایک آئل میڈیکل بیل جو ہے اگر اس کو ساتھ ڈالا جائے تو یہ کرن اکاؤنٹ ایفیسٹ شو ہوگا جیسے کہ پہلے بتایا کہ یہ ترٹین ٹو فورٹین بلین ڈالر ہو سکتا ہے جو بیل ہے وہ سینیٹ سے پاس ہو گیا اسٹیٹ بینک کو پاکستان کی ایٹانومی کا اور جو منی بجٹ ہے جس میں ایٹیکس ایگزمشن کی بدرول ہیں اس کے اوپر اس کی ریپرکشنز کیا ہے یہ میں نے آپ کو اپنی پیچھلی ویڈیو میں بتایا مگر اس کا جو پاؤسٹیو ایمپیکٹ ہے وہ ایمیف کا وہ قسط ہے جو ہمیں مل سکتی ہے اور وہ تقریباً ون بلین ڈالر کے پاس ہے ایمیف کا پاؤسٹیو اسیسمنٹ ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ میں بانڈز کو جاری کرنے کے لیے بھی بڑی اہم ہے اور اس سے پاکستان کی اوپرال اکسٹرنل اکاؤنٹ کے اوپر جو پریشر ہے اس پر کمی آئے گی اور اس پر کمی آنے کا جو پوزیٹیو ایمپیکٹ ہے وہ بھی سامنے آئے گا ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنینشل یہ 2023 یعنی جون 2023 کے بعد جو ہے وہ انفلیشن اوورال کم ہوئے گی کیونکہ انٹرنائشنل کومورٹی مارکٹ میں جو ہے وہ اس تحقام آ چکا ہوگا اور وہ ایک کریکشن لے چکی ہوں گی تو اس میں بہتری آئے گی تو ظاہرہ ہی ادھر انفلیشن کے فگرز میں بھی بہتری آئے گی اور ڈیمانڈ بھی تھوڑی سرو ڈاؤن ہوگی ہاں اب اس کا ایک اور ایک اور چیز جو میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو انٹرنائشنل جو آئل پرائسز ہیں وہ اس وقت سات سال کی سب سے زیادہ مہنگی سطح پر پہنچ چکی ہیں جو برینٹ کروڈ آئل ہے اس کی اس وقت جو قیمت ہے وہ نائنٹی ون پائنٹ ٹو فائف ڈالر فی پیرل ہے جو سات سال کی انتہائی سطح ہے اس کی وجہ یکرین اور آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جو سیچویشن ہے کافی حالات کشیدہ ہیں جس کی وجہ سے آئل کی پرائسز میں استحقام نہیں آ پا رہا دوسری جو چیز یہاں پہ ذکت کرنا ضروری ہے جس طرح سے واہرین تو کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن کومنٹی پرائسز کے ورے سے شیئٹ ڈاؤن ہو جون دو ہزار تہیز کے بعد مگر ایک اور جو بڑی اہم خبر یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ویٹ جو اس وقت مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہی ہے وہ تقریباً چھبی سو ستائیسو روپے پر من ٹریڈ ہو رہی ہے جو کہ انتہائی مہنگی ہے سپورٹ پرائس کا بتاتا چلو تو گورنمنٹ اور پاکستان میں جو سپورٹ پرائس دی تھی وہ اٹھارہ سو روپے فی مند تھی اور سندھ نے سپورٹ پرائس کو بائیسو روپے کا مختص کیا تھا اب دیکھنا یہ ہے ایک نومک کارڈینیشن کمیٹی جو پاکستان کی ہے وہ ویٹ سپورٹ پرائس کو کہاں پہ لے کر آئے گی یہ غالباً تائیس چوبی سو روپے استفاہ ہو سکتی ہے جس سے ظاہر ہے کہ آٹے کی قیمت میں جو ہے وہ استحقام دیکھنے کو تو نہیں ملے گا اب اس کی اور ایک اور جو نیوز اس کے ساتھ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ خاد اویلیبل نہیں ہے فراوانی کے ساتھ کسانوں کو جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ٹوئنٹی فائی و تھرٹی پرسنٹ ییل میں فرق پڑے گا کیونکہ دیئے بھی ملنے کی بجائے سادہ خاد ان کو جو ہے وہ مل رہی ہے اور وہ بھی بڑی وافر مقدار میں نہیں ہے خاد اویلیبل ہے مہنگی ہے مگر حکومت کی جانب سے جو سبسیڈائز خاد ملتی ہے اس میں فراوانی نہیں دیکھی جا سکتی آخر میں سب سے اہم بات جو وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایڈی آئیز کی اشد ضرورت ہے فورن ٹریک انویسمنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں آنی بہت ضروری ہے اس میں تین ممالک اقلیدی کردار آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ترکی نے پاکستان میں بہت سارے پروجیکٹس شروع کرنے کا اندیا دیا ہے گو کے لیرہ سیچویشن آپ کے سامنے ہے ترکی خود اس وقت جو ہے وہ اس وقت لیرہ کے کرائیسس سے گزر رہا ہے اس کی جو جو پیریٹی ہے ورسز ڈالر وہ کافی خراب ہے مگر اس نے اندیا دیا ہے کہ پاکستان میں وہ مختلف پروجیکٹس لگائے گا اس کے علاوہ پاکستانی پرائم منسٹر جو ہے عمران خان ان کا چین کا دورہ بڑا اہم ہے اور اس دورے میں چاہیے عمران خان صاحب کو کہ وہ جو چائنہ پاکستان فری ٹیٹ ایگریمنٹ ڈو ہے اس کے ساتھ کوئی اس کی سپلیمنٹل کوئی فارم اور لے کر آئیں جس میں سی پی جو چائنہ پاکستان فری ٹیٹ ایگریمنٹ ہے اس کا کوئی تھرڈ پارٹ بھی آنا چاہیے جس میں پاکستانی پاکستانی غزائی جناس کو وہاں پہ مزید موقع ملنا چاہیے کیونکہ چائنہ جو ہے وہ تقریباً ایک سو بیس بلین ڈالر کی غزائی جناس کی منڈی ہے جہاں پہ پاکستان اپنے چاول اور تالیں اور ٹیمارٹر اور اس طرح کی دوسری سب آلو سبزیاں وغیرہ دوسری جو ہیں وہ ادھر بیج سکتا ہے ایک اور سب سے اہم خبر وہ اس طرح میں نے ایک بتایا کہ ایف ٹی آئیس بہت امپورٹن ہے رشین پریزیڈنٹ کا پاکستان کا دورہ کوششیں جاری ہیں دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو بازیہ طور پر انٹرنیشنل فرنٹ پر پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ ایکنومک جو فرنٹ ہے اس کے اشاریے کچھ بہتری کی طرف کامسن ہیں جو مانٹری پولیسی اس کی ایک جھلک ہے جس میں انفلیشن ریٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے انٹرس ریٹس یعنی ڈسکاؤنٹ ریٹس کو انکریز نہیں کیا گیا اور اس کے علاوہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کی اٹانومی کا بل بھی پاس ہو چکا ہے جس کے ورسے جو آئی ایم ایف کے جو ٹرنٹ رکی ہوئی تھی وہ اب ریلیس ہونے کے چانسز ہنڈر پرسنٹ ہو چکے ہیں اور امید کرتے ہیں جب یہ سیکنڈ آف فروری کو غالباً آئی ایم ایف نے بیٹھنا ہے اور اگر وہ اس وقت ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کو ٹرنٹ ریلیس کر دینی چاہیے تو اس سے پاکستان کے جو کرنسی کی اس وقت جو ڈیویویشن ہے اس کے اوپر کافی کنٹرول حاصل ہوگا اور پاکستانی روپی جو ہے وہ ڈولر کے مقابلے میں تھوڑا بہتر ہوگا اس امید کے ساتھ سیدہ عمران کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد